بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہاری پورٹر کے پار 3 کی سٹوری میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اس کی اتنے دیوانے ہیں تو بغیر ٹائمزہ کی ہے مووی میں سے سٹوری کو نچوڑ کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مووی کے شروع میں دکھاتے ہیں کہ ہاری پورٹر کمرے میں بیٹھا ایک بک کے اوپر جادو کارا ہوتا ہے تو ہاری پورٹر کے انکل ہاری پورٹر کے کمرے میں آتے ہیں تو ہاری پورٹر فوراں لیٹ جاتا ہے اور سونے کی ایکٹنگ کرتا ہے تو ہاری پورٹر کے انکل یہ دیکھ کر کہ ہاری پورٹر سو رہا ہے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں صبح ہوتی ہے تو ہاری پورٹر کے انکل کی بہن ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں یہ بہت ہی بڑی ہوتی ہیں اور ان کے دل میں ہاری پورٹر کے لیے بہت ہی نفرت ہوتی ہے تو جب سب مل بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہاری پورٹر ان کے جھوٹے برطن صاف کار رہا ہوتا ہے تو ہاری پورٹر کے انکل کی بہن ہاری پورٹر کے ڈیٹ کے بارے میں باتیں کلتے ہوئے ہاری پورٹر کے ڈیٹ کو شرابی کہتی ہیں تو یہ سن کر ہاری پورٹر کو بہت غصہ آتا ہے تو ہاری پورٹر چلا کا جواب دیتا ہے کہ میری ڈیٹ شرابی نہیں تھے تو ہاری پورٹر کے یہ کہتے ہی ان کے اندر بہت زیادہ ہوا بال جاتی ہے اور یہ گبارے کی طرح اُڑنے لگتی ہیں اور ایسے ہی اُلتے اُلتے یہ گھر کی کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہیں اور آسمان کی طرف اُڑنے لگتی ہیں ہیری پورٹر کے انکل ان کو روکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کر پاتے اور وہ آسمان کی طرف اُڑ جاتی ہیں اس کے بعد ہیری پورٹر کے انکل کو ہیری پورٹر پر بہت گصہ آتا ہے کیونکہ یہ کام ہیری پورٹر نے اپنے جادو کا استعمال کر کے کیا ہوتا ہے تو یہ انکل ہاری پورٹر کو بہت ڈانٹتے ہیں اب ہاری پورٹر کا یہاں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہاری پورٹر اپنا سمان لے کر اس گھر کو چھول دیتا ہے اور گھر سے باہر نکل کر ہاری پورٹر اپنے سمان کے ساتھ اندیری رات میں ایک سرک کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک ایک بیڑیا ہاری پورٹر کو ماننے کے لیے ہاری پورٹر کے پاس آنے لگتا ہے تو اسی وقت ایک بس ہاری پورٹر کے پاس آکا رکھتی ہے نہ کرو اور بس کے اندر آ جاؤ تو پھر ہیری پورٹر بس کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور یہ بس بہت زیادہ سپیڈ سے چال پلتی ہے اور بس کے اندر کونڈکٹر نیوز پیپر پرنے لگ جاتا ہے جس پر ایک جیل سے بھاگے ہوئے قیدی کی تصویر بنی ہوتی ہے ہیری پورٹر نیوز پیپر پر بنی اس تصویر کو دیکھ لیتا ہے اور پھر کونڈکٹر سے اس قیدی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے تو یہ کونڈکٹر بہت ہی پور اسرال لہجے میں ہی یہ سیریس بلیک ہے جو بہت ہی خطرناک خونی ہے اسی لیے تو یہ اسکابان میں کہہ دی تھا یہ سن کر ہیری پورٹر اس سے پوچھتا ہے کہ پھر وہ اسکابان جیل سے باگ کیسے گیا تو اس کے جواب میں کونڈکٹر ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ یہی سوچنے والی بات ہے کہ وہ اسکابان جیل سے باگ کیسے گیا اور ایسا کرنے والا وہ پہلا خونی ہے پھر کہتا ہے کہ سیریس بلیک اس کا بہت وفادار تھا اور پھر ہیری پورٹر سے پوچھتا ہے جانتا ہے نا کس کا تو ہیری پورٹ کو ایک ہوتر کے دروازے کے سامنے اتالتی ہے تو ہائی پورٹر اس کے اندر جاتا ہے تو ہائی پورٹر کی یہاں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو جادوگروں کا منشٹر ہوتا ہے یہ ہائی پورٹر سے کہتا ہے کہ اسمان میں ایک عورت کو اٹھے ہوئے دیکھا گیا تو ہم نے اپنے لوگوں کو بیج کر اس کے جسم میں سے ہوا کو نکال دیا اور اسے زمین پر اتال دیا اور اب وہ بلکل ٹھیک ہے پھر یہ ہائی پورٹر سے دوستانہ لہجے میں کہتے ہیں کہ ہیری تم نے سکول سے باہر جادو کر کے قانون کو توڑا لیکن کوئی بات نہیں آئندہ ایسے مت کرنا اور پھر یہ ہائی پورٹر کو ہوگورٹس سکول کی نئی بکس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہیری یہ تمہارے لیے اور تم کل ہوگورٹس جا رہے ہو رات کو ہائی پورٹر اسی ہوتل میں سوتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو ہائی پورٹر کو یہاں رون اپنے پالتو چوے اور ہرمینی اپنی پالتو بلی کے ساتھ نظر آتے ہیں تو ہائی پورٹر ان دونوں سے بھی ملتا ہے اور پھر تینوں ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے لگتے ہیں اس کے بعد یہاں ہائی پورٹر سے رون کے موم ڈیڈ کی بھی ملقات ہوتی ہے تو رون کے ڈیڈ ہائی پورٹر سے کہتے ہیں کہ ہری تمہاری جان کو خطرہ ہے کیونکہ سیڈیس بلیک ازکابان جیر سے تمہیں ماننے کے لیے باگ ہے یہ سن کر ہائی پورٹر پوچھتا ہے کہ وہ مجھے کیوں ماننا چاہتا ہے تو اس کے جواب میں رون کے ڈیڈ ہائی پورٹر سے کہتے ہیں سیڈیس بلیک وارڈ مورڈ کا بہت ہی وفادہ آدمی تھا اور جب تم نے وارڈ مورڈ کو مارا تو اس اس سے وارڈ مورڈ کی طاقت بہت کمزور ہو گئی اور اب سیڈیس بلیک یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ڈون کر مارے تاکہ وہ تمہارے خون سے وارڈ مورڈ کو واپس لاسکے اسی لیے وہ اسکابان جیر سے تمہیں ماننے کے لیے باگ ہے اس کے بعد رون کے موم ڈیر سب بچوں کو خوگورٹ سکول بیجنے کے لیے ٹرین میں بٹھا دیتے ہیں اور ٹرین چڑھنے لگتی ہے تو رون اپنا پالتو چوہ اپنے ساتھ لے کر آنا بھول جاتا ہے تو فوراں رون کی موم بھاگتے ہوئے ٹرین کی ونڈو سے رون کو رون کا پالتو چوہ پکرا دیتی ہیں اور پھر اونچی آواز میں رون سے کہتی ہیں کہ اب اسے دوبارہ مت کھونا اور پھر آہستہ آہستہ ٹرین کی سپیر تیز ہونے لگتی ہے تو ٹرین کے اندر ہاری پورٹر رون اور ہرمانی ایک کیبن میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اس کیبن میں ایک شخص اپنے اوپر چادر لیے سو رہا ہوتا ہے تینوں اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر آپس میں باتیں کلنے لگتے ہیں تو باتوں کے دور ہاری پورٹر سیریس بلیک سے ریلیٹر ساری باتیں رون اور ہرمانی کو بتاتا ہے کہ سیریس بلیک مجھے ماننے کے لیے اسکابان جیل سے بھا گیا تو ہرمانی اور رون ہاری پورٹر سے سب سننے کے بعد کہتے ہیں کہ سیریس بلیک پکرا جائے گا کیونکہ سب اسے ڈونڈ رہے ہیں اسی دوران ایک دم ان کی ٹرین ایک جٹکے سے ڈک جاتی ہے اور ٹرین کے اندر سب لائٹس بھی اوف ہو جاتی ہیں اور جہاں ایک بہت خوفناک منظر بن جاتا ہے تو تینوں یہ دیکھ کر بہت ڈرنے لگتے ہیں تو اچانک ایک خوفناک چیز ان کے کیبن کے اندر آتی ہے یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں خوف سے بھال جاتی ہیں اور پھر یہ خوفناک چیز ہاری پورٹر کی طرف دیکھتی ہے اور ہاری پورٹر کی روح کو اپنے اندر مو سے کھینچنے لگتی ہے ہاری پورٹر کی حالت بہت خراب ہونے لگتی ہے تو اچانک ان کے کیبن میں چادر والا شخص اپنی چادر کو اتارتا ہے اور اپنی جادو اسٹک کی مدد سے اس خوفناک چیز کو بغا دیتا ہے لیکن یہ ہاری پورٹر بھوش ہو جاتا ہے اور جب ہاری پورٹر کو خوش آتا ہے تو ہاری پورٹر کو یہ شخص اپنا نام پروفیسر لیوپن بتاتا ہے تو ہاری پورٹر ان سے اس خوفناک چیز کے بارے میں پوچھتا ہے تو پروفیسر لیوپن ہاری پورٹر سے کہتے ہیں کہ اس خوفناک چیز کا نام ڈیمنٹر ہے اور یہ اسکبان جیل کا پیارے دار ہے یہ سن کر ہاری پورٹر پوچھتا ہے کہ ڈیمنٹر یہاں ٹرین میں کیا کر رہا تھا تو پروفیسر لیوپن ہاری پورٹر سے کہ کہتے ہیں کہ ڈیمنٹر ٹرین میں سیریس بلیک کو ڈونڈ رہا تھا تاکہ یہ اسے پکڑ کر دوبارہ اسکبان جیل لے جائے یہ سن کر رون ہائی پورٹر اور حرمانی بہت حیران ہوتے ہیں اس کے بعد ٹرین ہوگورٹ سکول پہنچ جاتی ہے اور سب بچے ہوگورٹ سکول کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہاں سکول کے ہیڈ ماسٹر پروفیسر ڈمبرڈوز سب بچوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سکول میں ایک نئے پروفیسر کو رکھا گیا ہے جن کا نام لیوپین ہے اور اب سے پروفیسر لیوپین بھی آپ کو پرایا کریں گے اور پھر پروفیسر ڈمبرڈوز یہ بھی کہتے ہیں کہ آج سے ہیگرٹ کو بھی آپ کو جانوروں کے بارے میں پڑھانے کے لیے پروفیسر بنا دیا گیا ہے سب بچے اس پر بہت تالیاں بجاتے ہیں اور پھر پروفیسر ڈمبرڈوز یہ بھی کہتے ہیں کہ آج سے ڈیمنٹرز بھی سکول کے دروازوں پر پیرا دیں گے تاکہ وہ سیریس بلیک کو پکڑ کر اسکر بن جیل میں دوبارہ لے جائیں یہ سن کر ہیری پورٹر بہت ہی حیران ہوتا ہے کیونکہ ہیری پورٹر کو ڈیمنٹرز سے بہت ہی ڈر لگتا ہوتا ہے اس کے بعد رات کو سب اپنے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور سکول سے بائی ڈیمنٹرز پیرا داری کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اگر کبھی سیریس بلیک یہاں آئے تو وہ اسے پکڑ کر دوبارہ اسکر بن جیل لے جائیں اگلے دن صبح ہوتی ہے اور ان سب بچوں کی ایک جادو سکھنے والی کلاس ہوتی ہے جس میں ایک میم ان سب بچوں کو کپ کے ثروف فیوچر دیکھنا سکھا رہی ہوتی ہیں تو یہ میم ہیری پورٹر کا فیوچر دیکھنے کے لیے ہیری پورٹر کے کپ کے اندر دیکھتی ہیں تو ایک دم کامپنے لگتی ہیں اور پھر کامپتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہیری پورٹر کا کپ ہیری پورٹر کی موت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ سن کر ہائی پورٹر سمیت پوری کلاس میں خوف پھیل جاتا ہے اس کلاس کے ختم ہونے کے بعد ہائگرٹ کی کلاس شروع ہوتی ہے جس میں ہائگرٹ سب بچوں کو اپنے پاس ایک کھڑے جانور کے بارے میں پڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جانور ہر ایک کو اپنے اوپر سواری کرنے نہیں دیتے اس کی سواری کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کے آگے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے اور اگر جواب میں بھی یہ اپنا سر آپ کے آگے جھکا دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سواری کر سکتے ہیں اور اگر یہ جانور اپنا سر آپ کے آگے نہیں جھکاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں پھر کہتا ہے کہ اگر آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ آپ کو جان سے مار بھی سکتا ہے یہ کہنے کے بعد ہائگرٹ ہائی پورٹر کو اس جانور کے پاس لے کر آتا ہے اور ہائی پورٹر کو اس کے آگے سر جھکانے کا کہتا ہے ہائی پورٹر ایسا ہی کرتا ہے کچھ دیر انتظار کے بعد یہ جانور بھی اپنا سار ہیری پورٹر کے آگے جھکا دیتا ہے یہ دیکھ کر ہر طرف سے تالیاں بجھنے لگتی ہیں اور پھر ہیگریٹ ہیری پورٹر کو اس جانور کے اوپر بٹھا دیتا ہے اور یہ جانور ہیری پورٹر کو اپنے اوپر بٹھائے پورے آسمان کی سیر کرواتا ہے ہیری پورٹر کو بھی اس کی سواری کر کے بہت مزہ آتا ہے اور پھر یہ جانور آسمان سے ہیگریٹ کے پاس اتلتا ہے اور پھر سب ہیری پورٹر کے لئے تالیاں بجانے لگتے ہیں یہ دیکھ کر ملفوئی ہیری پورٹر سے بہت جیلس ہوتا ہے اور غصے میں کہتے ہیں کہ اس کی سواری کرنا کونسی مشکل بات ہے اور پھر ملفوئی اس جانور کے پاس اپنا ساتھ جھکائے بگیل جاتا ہے تو یہ جانور ملفوئی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو بہت مشکل سے ہیگریٹ ملفوئی کی جان بچاتا ہے لیکن ملفوئی بہت زخمی ہو جاتا ہے تو اسے ہسپیٹر بیج دیا جاتا ہے پھر اگلے دن ہیری پورٹر پروفیسر لیوپن کے پاس جاتا ہے تو پروفیسر لیوپن ہیری پورٹر سے کہتے ہیں کہ ہیری میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا تم بالکل اپنے موم ڈیٹ پر گئے ہو اس وقت میں نے تمہارے موم ڈیٹ کے ساتھ بہت ہی ٹائم گزارا اور تمہارے ڈیٹ اور میری دوستی بےمثال تھی پھر پروفیسر لیوپن ہیری پورٹر سے بہت ہی نرم لیجے میں کہتے ہیں کہ ہیری تمہارے موم ڈیٹ بہت ہی اچھے انسان تھے ان جیسے اچھے لوگ میں نے آج تک نہیں دیکھے یہ سن کر ہیری پورٹر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں اس کے بعد رات ہو جاتی ہے اور کسی نے سیریس پلیک کو سکول میں دیکھا ہوتا ہے اور یہ خبر پورے سکول میں پھیل جاتی ہے تو سکول کی سیکیورٹی کو مزید سخت کال جیا جاتا ہے تو اس سے پورے سکول میں ایک خوف کی لہر پھیل جاتی ہے بہرحال اگلے دن ان سب کا جارو پر کھیلے جانے والا ایک میچ ہوتا ہے اور میچ کے دوران ہیری پورٹر انہے والے جارو پر بیٹھ کر میچ کھیل رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران ڈیمنٹرز کہیں سے آ کر ہیری پورٹر کی اوپر حملہ کال دیتے ہیں اور اس وجہ سے ہیری پورٹر بہت ہی انچائی سے زمین پر گل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیری پورٹر کا جارو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ہیری پورٹر کو کافی چھوٹیں بھی آتی ہیں اس واقعے کے بعد پروفیسر ڈیمنٹرز پر بہت ہی گصہ آتا ہے اور پھر پروفیسر ڈیمنٹرز سکول میں سے ڈیمنٹرز کو نکال دیتے ہیں اس کے بعد ہیری پورٹر پروفیسر لیوپن سے ملتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ ڈیمنٹرز مجھ پر ہی حملہ کیوں کرتے ہیں تو اس کے جواب میں پروفیسر لیوپن بہت ہی نرم لہجے میں ہیری پورٹر سے کہتے ہیں کہ ہیری ڈیمنٹرز ہر اچھی یاد کو جین میں سے ختم کر دیتے ہیں اور بچتی ہیں تو صرف بڑی یادیں پھر پروفیسر لیوپن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہیری تمہارے اندر تمہارے موم ڈیڈ کی بہت سی یادیں چھپی ہوئی ہیں اسی لئے ڈیمنٹرز تم پر حملہ کر دیتے ہیں اگلے دن رون کے بھائی ہیری پورٹر کو ایک جادوی نقشہ دیتے ہیں وہ ہیری پورٹر سے کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ اس کی ضرورت اس وقت تمہیں ہے ہیری پورٹر اس نقشہ کو اوپن کرتا ہے تو اس پر ہر شخص کی لائیو لوکیشن نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کون اس وقت کہاں ہے یہ دیکھ کر ہیری پورٹر بہت خوش ہوتا ہے اور رون کے بھائیوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کہاں سے ملا تو رون کے بھائی ہیری پورٹر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج سے دو سال پہلے اس کو سکول کے پیرے دار کے اوفیس سے چھڑایا تھا ہیری پورٹر اس نقشہ کو اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے تو باتوں کے دوران پروفیسر میک گوننگل اس عورت کو سیریس بلیک کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج سے بہت سالوں پہلے جب ہیری پورٹر کے موم ڈیڈ زندہ تھے اس وقت ہیری پورٹر کے دیڈ کے دو بہت ہی اچھے دوست تھے جن میں سے ایک کا نام سیریس بلیک اور دوسرے کا نام پیٹر پیٹیگریو تھا اس وقت وارڈ موٹ ہیری پورٹر کے موم ڈیڈ کو ماننے کے لیے ان کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑا تھا تو ہیری پورٹر کے موم ڈیڈ وارڈ موٹ سے بچنے کے لیے ایک جگہ چھپ گئے جس کے بارے میں وارڈ موٹ کو نہیں پتا تھا تو اس وقت ہیری پورٹر کے دیڈ کے دوست سیریس بلیک نے ہیری کے دیڈ کے ساتھ گداری کی اور وارڈ موٹ کو یہ سب بتا دیا کہ ہیری کے موم ڈیڈ کہاں چھپے ہیں اور پھر وارڈ موٹ نے اس جگہ آ کر ہیری پورٹر کے موم ڈیڈ کو مان دیا پھر جادگروں کے منشٹر اس عورت سے کہتے ہیں کہ سیریس بلیک نے ہیری کے ڈیڈ کے مخلص دوست پیٹر پیٹیگریو کو بھی اس پہ دلدی سے مارا کہ اس کی صرف ایک انگلی ہی بچی اور پیٹر پیٹیگریو کا باقی جسم کسی کو نہیں ملا پھر پروفیسر میک گوننگل اس عورت سے یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہیری پورٹر کے موم ڈیڈ کا قاتل سیریس بلیک ہے بلیک نے پیٹر پیٹیگریو کو اس لیے مارا کیونکہ پیٹر پیٹیگریو ہیری پورٹر کے ڈیڈ کا بہت ہی مخلص دوست تھا یہ سن کر ہیری پورٹر کو ایک تچکہ لگتا ہے اور ہیری پورٹر کی آنکھوں میں سیریس بلیک کے لیے بہت ہی نفرت آ جاتی ہے اور پھر ہیری پورٹر اداس ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگتا ہے تو رون اور ہرمینی ہیری پورٹر کے پاس آتے ہیں اور ہیری پورٹر سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تم رو کیوں رہے ہو تو ہیری پورٹر ان دونوں کو روتے ہوئے یہ سب بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب کسی بھی قیمت پر سیریس بلیک کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس نے میرے موم ڈیڈ کو دھوکہ دیا ہے اور انہیں ورڈ مور کے ہاتھوں مروایا ہے یہ سن کر رون اور ہیری پورٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور پھر دونوں ہیری پورٹر کو تسلیح دینے لگتے ہیں اس کے بعد اگلے دن ہیری پورٹر پروفیسر لیوپن سے کہتا ہے کہ اس دن آپ نے ٹرین میں جادو کر کے ڈیمنٹر کو بگایا تھا کیا وہ جادو آپ مجھے سکھا سکتے ہیں تو اس کے جواب میں پروفیسر لیوپن ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ ضرور ہیری میں تمہیں یہ جادو ضرور سکھاؤں گا لیکن یہ جادو تھوڑا مشکل ہے تو ہیری پورٹر کہتا ہے کہ مجھے پھر بھی یہ سیکھنا ہے تو پھر پروفیسر لیوپن ہیر پورٹر کو یہ جادو سکھانا شروع کر دیتے ہیں تو ہیر پورٹر کافی زیادہ میند کرنے کے بعد پروفیسر لیوپن سے ڈیمنٹرز کو بگانے والا جادو سیکھ لیتا ہے ہیر پورٹر کا اتنی جلدی یہ مشکل جادو سیکھنا پروفیسر لیوپن کو بہت ہیمپریس کرتا ہے اس کے بعد ہیر پورٹر رون اور ہرمینی کے ساتھ ہیگریٹ کے پاس جاتا ہے تو ہیگریٹ بہت ہی اداس ہوتا ہے تو یہ تینوں ہیگریٹ سے اس اداسی کی وجہ پوچھتے ہیں تو ہیگریٹ ان تینوں سے کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ میرے جانور نے ملفوئے کے اوپر حملہ کیا تھا حالانکہ اس وقت گلتی ملفوئے کی تھی تو اس کے جواب میں تینوں ہاں میں سار ہی لاتے ہیں کہ ہاں ہمیں یاد ہے تو پھر ہیگریٹ روتے ہوئے کہتا ہے کہ ملفوئے نے اس جانور کی شکایت جادوگروں کے منیشٹر سے کھل دی کہ اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے تو اب اس جانور کو جادوگروں کے منیشٹر کی طرف سے سزا ہوئی ہے کہ اس جانور کو آج سے کچھ دنوں بعد مال دیا جائے گا یہ سنگر تینوں بہت ہی اداس ہو جاتے ہیں اور انہیں ملفوئے پر بہت ہی گصہ آتا ہے اس کے بعد رات ہوتی ہے تو ہیگریٹ پھر اپنے بستر پر بیٹھے جادوی نقشے کے دور لوگوں کی لائیو لوکیشن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران ہیرپورٹر کو اس نقشے پر پیٹر پیٹی گریو کی لائیو لوکیشن نظر آتی ہے جو سکول کے اندر چال رہا ہوتا ہے ہیرپورٹر نقشے میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ پروفیسر میک گونگا نے تو کہا تھا کہ پیٹر پیٹی گریو کو سیریس پلیک نے آج سے بہت سالوں پہلے مال دیا تھا اور اس کی صرف ایک انگلی ہی ملی تھی تو پھر یہ نقشہ پیٹر پیٹی گریو کی لائیو لوکیشن کیوں دکھا رہا ہے یہ جاننے کے لیے ہیرپورٹر فورا اپنے بیٹ سے اٹھ کر پیٹر پیٹی گریو کی لائیو لوکیشن کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسی دوران ہیرپورٹر نقشے میں دیکھتا ہے کہ پیٹر پیٹی گریو ہیرپورٹر کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو فورا ہیرپورٹر اپنے ارد گلد دیکھنے لگتا ہے لیکن ہرپورٹر کو یہ کہیں بھی نظر نہیں آتا تو اتنی دیر میں ہرپورٹر کو نقشے میں پروفیسر سنیپ ہرپورٹر کے پاس آتے ہوئے نظر آتے ہیں ہرپورٹر پروفیسر سنیپ سے چھپنا لگتا ہے تو پروفیسر سنیپ ہرپورٹر کو پکل لیتے ہیں اور ہرپورٹر سے کہتے ہیں کہ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو اور پھر پروفیسر سنیپ ہرپورٹر کے ہاتھ میں سے اس نقشے کو چھین لیتے ہیں تو اتنی دیر میں یہاں پروفیسر لیوپن بھی آ جاتے ہیں اور یہ پروفیسر سنیپ سے یہ نقشہ لے لیتے ہیں اور ہرپورٹر کو سنیپ سے دور اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے جاتے ہیں اور پھر ہرپورٹر سے کہتے ہیں کہ ہری یہ نقشہ تمہارے پاس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نقشے کے تھرو سیریس بلیک تم تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے اور پھر پروفیسر لیوپن یہ نقشہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو ہائی پورٹر ان سے کہتا ہے کہ یہ نقشہ ہمیشہ سچ نہیں دکھاتا کیونکہ میں نے اس میں پیٹر پیٹی گریو کو دیکھا جو کہ آج سے بہت سال پہلے مر گیا تھا ہائی پورٹر کی یہ بات سن کر پروفیسر لیوپن بہت حیران ہو جاتے ہیں اور پھر خود سے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد صبح ہوتی ہے اور اس دن ہائیگرٹ کے جانور کو موت کی سزا ہونی ہوتی ہے تو ہائی پورٹر رون اور ہرمانی ہائیگرٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہائیگرٹ کے گار کے دروازے سے باہر ہائیگرٹ کا جانور بندہ ہوتا ہے تو اسی وقت پروفیسر ڈمبرڈول جادگروں کے منشٹر کے ساتھ ایک شخص کو یہاں لے کر آتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تیز کلھاری ہوتی ہے تو ان کو آتا دے کر ہائی پورٹر رون اور ہرمانی جلدی سے ہائیگرٹ کے گار سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر اس تیز کلھاری کی مدد سے ہائیگرٹ کے اس جانور کو مال دیا جاتے ہیں اور یہ منظر رون اپنے چوہ کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہائی پورٹر اور ہرمانی کے ساتھ دور کھڑے ہوکا دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کا تینوں کو بہت دکھ ہوتا ہے تو اسی دوران رون کا چوہ رون کے ہاتھ پر کار دیتا ہے تو رون کے ہاتھ سے یہ چوہ چھوٹ جاتا ہے اور پھر یہ چوہ زمین پر باگنے لگتا ہے تو رون اس کے پیچھے باگ کر اس چوہ کو پکل لیتا ہے تو اسی دوران اچانک ایک بیڈیا کہیں سے آ جاتا ہے اور یہ رون کو ٹانگ سے پکڑ کر ایک درخت کے اندر لے جاتا ہے تو فوراں ہائی پورٹر اور ہرمانی رون کو بچانے کے لیے درخت کے اندر باگ کر جاتے ہیں تو درخت کے اندر ایک گھر بنا ہوتا ہے اور سامنے رون اپنے چوہ کو پکڑے بیٹھا ہوتا ہے اور ہائی پورٹر اور ہرمانی سے بہت ڈڑے ہوئے لیجے میں کہتا ہے کہ ہری یہ ایک چال ہے اور وہ بیڈیا کوئی یو نہیں بلکہ پروفیسر لیوپین ہے اور جب ہری پورٹر سامنے دیکھتا ہے تو سامنے سیریس بلیک کھڑا ہوتا ہے تو ہری پورٹر فوراں اس کو مارنے کے لیے اس کو زمین پر گرا دیتا ہے تو اتنی دیر میں یہاں لیوپین آتا ہے اور جادو کر کے سیریس بلیک کو ہری پورٹر سے بچا لیتا ہے تو ہماری چلا کر غصے میں لیوپین سے کہتی ہے کہ دوکے باز ہم نے تم پر اتنا اعتماد کیا اور تم ایک بیڑیے اور سیریس بلیک کے ساتھی نکلے تو پھر سیریس بلیک لیوپین سے روتے ہوئے چلا کر کہتا ہے کہ بوت ہو گیا اب چلو ہم اسے مار دیتے ہیں تو لیوپین سیریس بلیک سے کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر رکو تو اس کے جواب میں سیریس بلیک چلا کر کہتا ہے اور کتنا رکو میں بارہ سال سے تھا میں اسکابند میں تو پھر لیوپین سیریس بلیک کو جادو کی سٹک دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مار دو اسے لیکن اس سے پہلے ہیری پورٹر کو وجہ تو بتانی ہی ہوگی تو یہ سن کر ہیری پورٹر اپنی آنکھوں میں آنسو لیے چلا کر کہتا ہے کہ میں وجہ جانتا ہوں سیریس بلیک تم نے میرے موم ڈیڈ کو دھوکا دیا اور تمہاری وجہ سے آج وہ میرے ساتھ زندہ نہیں ہے تو یہ سن کر لیوپن ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ نہیں ہیری سیریس بلیک وہ نہیں جس نے تمہارے موم ڈیڈ کو دھوکا دیا بلکہ وہ کئی اور ہے جسے میں ابھی تاک مرا ہوا سمجھتا تھا یہ سن کر ہیری پورٹر چلا کر پوچھتا ہے کہ کون ہے وہ تو سیریس بلیک ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ وہ پیٹر پیٹیگریو ہے جس نے تمہارے موم ڈیڈ کو دھوکا دیا اور ورڈ موٹ کو ان کے چھپنے کی جگہ بتائی اور انہیں مروایا پھر سیریس بلیک ہیری پورٹر سے کہتا ہے کہ پیٹر پیٹیگریو اس وقت اسی کمرے میں ہمارے درمیان مجود ہے اور پھر سیریس بلیک زور زور سے آواز دینے لگتا ہے کہ باہر نکلو پیٹر پیٹیگریو باہر نکلو تو اتنی دیر میں پروفیسر سنیپ یہاں باغ کر آتے ہیں اور جادو کی مدد سے سیریس بلیک کے ہاتھ سے جادو اسٹک چھین لیتے ہیں اور سیریس بلیک کو اپنے قبضے میں کال لیتے ہیں تو سیریس بلیک پروفیسر سنیپ سے کہتا ہے کہ تم ہمارے معاملے میں ٹانگ رانا چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں تو پروفیسر سنیپ سیریس بلیک کو مارنے ہی لگتے ہیں لیکن اس سے پہلے پروفیسر سنیپ ہیری پورٹر سے کہتے ہیں کہ ہری پہلے سیریس بلیک پر تم اپنا گصہ نکال لو یونکہ اس نے تمہارے موم نیٹ کو مروائے تو ہیری پورٹر ہرمائنی کی جادو اسٹک پکڑ کر جادو کرنے ہی لگتا ہے کہ سیریس بلیک بوٹڈ ڈال جاتا ہے کہ اب ہیری پورٹر مجھ پر جادو کر کے مجھے مار دے گا لیکن ہاری پورٹر جادو سے ہمارا سیریس بلیک پر نہیں بلکہ پروفیسر سنیپ پر کرتے ہیں تو اس سے پروفیسر سنیپ دور جا کر گر جاتے ہیں اور بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو ہرمانی اور رون ہاری پورٹر سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہاری پورٹر یہ تم نے کیا کیا تو اس کے بعد ہاری پورٹر فوراں جادو سٹک کا مو سیریس بلیک اور لیوپن کی طرف کال دیتا ہے اور ان سے چلا کر پوچھتا ہے کہ پیٹر پیٹی گریو کا کیا ہوا تو اس کے جواب میں لیوپین ہائی پورٹر سے کہتا ہے کہ پیٹر پیٹیگریو تمہارے ڈیڈ میرا اور سیریس بلیک کا دوست تھا لیکن اس نے ہمارے ساتھ گداری کی اور تمہارے ڈیڈ کو وارڈ موٹ کے ہاتھوں مروایا تو اس کے جواب میں ہائی پورٹر پوچھتا ہے کہ پیٹر پیٹیگریو تو مار گیا تھا اور سیریس بلیک تم نے اسے مارا تھا اور اس کی صرف ایک انگلی ہی بچی تھی تو اس کے جواب میں سیریس بلیک چلا کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور پھر سیریس بلیک رون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیٹر پیٹیگریو وہاں ہے رون یہ سن کر ڈلتے ہوئے کہتا ہے کہ میں یہ کیا بکواس کر رہے ہو تو سیریس بلیک کہتا ہے کہ تم نہیں تمہارا چوہ تو رون سیریس بلیک سے کہتا ہے کہ میرا چوہ پیٹر پیٹیگریو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ میرے ساتھ بارہ سالوں سے ہے تو اس کے جواب میں سیریس بلیک رون سے کہتا ہے کہ بارہ سال کیا تمہیں نہیں لگتا کہ کوئی چوہ 12 سال تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس چوہے کی تو ایک انگلی بھی نہیں ہے تو یہ سن کر ہیر پورٹر پوچھتا ہے پر پیٹر پیٹیگریو کی تو صرف ایک انگلی ہی بچی تھی تو سیریس بلیک اس کے جواب میں ہیر پورٹر سے کہتا ہے کہ آج سے 12 سال پہلے پیٹر پیٹیگریو نے اپنی انگلی خود ہی کاٹ لی تھی تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ مر گیا ہے اور پھر وہ چوہ بان کا رون کے ساتھ رہنے لگا پھر سیریس بلیک ہیر پورٹر سے یہ بھی کہتا ہے کہ ہیری میں اسکر بان جیل سے تمہیں ماننے کے لیے نہیں بلکہ پیٹر پیٹیگریو کو ماننے کے لیے بھاگا تھا کیونکہ اس نے میرے دوست جو کہ تمہارے ڈیٹ تھے ان کو مروایا تھا پھر سیریس بلیک رون سے یہ چوہ چھین لیتا ہے تو یہ چوہ سیریس بلیک کے ہاتھ سے نکل کر بھاگنے لگتا ہے اور پھر اچانک یہ چوہ ایک انسان کی شکل میں آ جاتا ہے اور پھر یہ ہیری پورٹر کے پاس آ کر ہیری پورٹر سے منتے کرنے لگتا ہے کہ ہیری مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اور پھر پیٹر پیٹیگریو یہ بھی مان جاتا ہے کہ ہیری پورٹر کے موم ڈیٹ کو دوکہ سیریس بلیک نے نہیں بلکہ اسی نے دیا تھا اور ورنر کا وفادار بھی سیریس بلیک نہیں بلکہ یہی تھا اس کے بعد ہیری پورٹر کا مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ سیریس بلیک بے قصور ہے اور ہائی پورٹر کے ڈیڈ کا بہت ہی مخلص دوستہ سچائی کے سامنے آتے ہی ہائی پورٹر رون اور ہرمینی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ سب پیٹر پیٹیگریو کو پکڑ کر اسکابان جیل بیجنے کے لیے درخت سے باہر لے کر آتے ہیں تو کچھ ہی دیر بعد اچانک بہت زیادہ ڈیمنٹر سیریس بلیک کو پکڑنے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں ایک حل چل سی مچ جاتی ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیٹر پیٹیگریو دوبارہ چوہ بند کر یہاں سے باگ جاتے ہیں اور ڈیمنٹر سیریس بلیک کو اپنے ساتھ اسکابان جیل لے کر جانے کے لیے پکڑ لیتے ہیں ہائی پورٹر رون اور ہرمینی سیریس بلیک کو چھروانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن ڈیمنٹر ستداد میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ ہائی پورٹر پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور اسے ہائی پورٹر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور ڈیمنٹر سیریس بلیک کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جب ہائی پورٹر کی آنکھ کھلتی ہے تو ہائی پورٹر سکول میں موجود ایک ہوسپٹل میں ہوتا ہے جہاں رون، ہرمینی اور پروفیسر ڈمبر ڈول بھی ہوتے ہیں تو ہائی پورٹر اور ہرمینی پروفیسر ڈمبر ڈول کو سیریس بلیک کے بارے میں سب بتاتے ہیں کہ وہ پیکسور ہے تو پروفیسر ڈمبر ڈول ان کی بات پر مکمل یقین کر لیتے ہیں اور پھر پروفیسر ڈمبر ڈول ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم جادو کر کے وقت میں پیچھے چلے جاؤ تو تم بہت ہی مصوم جانوں کو بچا سکتے ہو اور پھر یہ کہہ کر پروفیسر ڈمبر ڈول یہاں سے چلے جاتے ہیں تو فوراں ہائی پورٹر اور ہرمینی جادو کی مدد سے ٹائم میں پیچھے آ جاتے ہیں اور ٹائم میں پیچھے آ کر یہ دونوں ہائیگرٹ کے پاس جاتے ہیں تو ابھی ہائیگرٹ کے جانور کو سزا نہیں ہوتی تو یہ فورا اس جانور کو ازاد کال دیتے ہیں اس طرح اس جانور کی جان بچ جاتی ہے پھر ہیرپورٹر اور ہرمینی اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جس وقت ڈیمنٹر سیریس بلیک کو پکڑ کر لے گئے تھے یہ وقت بھی آ جاتا ہے اور ڈیمنٹر سیریس بلیک کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور سیریس بلیک کو ایک جگہ لے جا کر ایک جیل میں بند کال دیتے ہیں تو ہیرپورٹر اور ہرمینی ہیورٹ کے اس جانور پر بیٹھ کر سیریس بلیک کے پاس اس جیل میں جاتے ہیں اور جیل کے دروازے کو توڑ کر سیریس بلیک کو جیل سے باہر نکال دیتے ہیں تو اس پر سیریس بلیک ہاری پورٹر اور ہرمائنی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے تو ہاری پورٹر سیریس بلیک سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو سیریس بلیک بہت محبت والے انداز میں ہاری پورٹر سے کہتا ہے کہ آج نہیں ہیری کیونکہ آج میرے پاس خود رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے پھر ہاری پورٹر اور ہرمائنی سے ملنے کے بعد سیریس بلیک ہیگریٹ کے جانور پر بیٹھ کر یہاں سے چلے جاتا ہے سیریس بلیک کو آلیویدہ کرتے ہوئے ہاری پورٹر کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں اور پھر ہاری پورٹر اور ہرمائنی نورمل وقت میں واپس آجاتے ہیں اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے اور اس پہ ہاری پورٹر رون اور ہرمائنی سمیت پروفیسر ڈنبر دور بھی بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد ہائی پورٹر کی پروفیسر لیوپن سے ان کے آفیس میں ملاقات ہوتی ہے جو سکول چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو ہائی پورٹر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ سکول چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں تو پروفیسر لیوپن ہائی پورٹر سے کہتے ہیں کہ کون چاہے گا کہ ایک بیڈیا ہوگورٹ سکول میں پڑھائے اسی لئے میں سکول چھوڑ کر جا رہا ہوں پھر پروفیسر لیوپن ہائی پورٹر کو شابش دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہری تم نے ایک بے قصور شخص کو انصاف دلوا کر بہت ہی بڑا کام کی ہے اور پھر پروفیسر لیوپن ہائی پورٹر کو جادوی نقشہ واپس کال دیتے ہیں اور پھر ہائی پورٹر کو عیویدہ کہہ کر سکول چھوڑ کل چلے جاتے ہیں ان کو جاتا دیکھ کر ہائی پورٹر بہت اداس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہائی پورٹر سکول کے حال میں آتا ہے تو ہاری پورٹر کے نام ایک بہت ہی اچھا اونے والا جارو کسی نے بیجا ہوتا ہے ہاری پورٹر یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور ہرمانی سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے کس نے بیجا تو ہرمانی خوشی سے کہتی ہے کہ نام نہیں لکھا لیکن اس اونے والے جارو میں سے ہیگریٹ کے جانور کا ایک پارے نکل ہے ہاری پورٹر اور ہرمانی یہ پارے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جارو ہاری پورٹر کو کس نے گفت کی ہے ہاری پورٹر کے اس جارو کی پورے سکول میں دھوم مچی ہوتی ہے کیونکہ یہ جارو کوئی عام جارو نہیں ہوتا بلکہ ایک بہت ہی مہنگا جارو ہوتا ہے جو ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا ہوتا اور پھر سب بچے ہاری پورٹر کے اس جارو کے اردگد کٹھے ہو جاتے ہیں تو ہاری پورٹر اس پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کرنے نکل جاتا ہے اور یہاں مووی کی سٹوری کے ساتھ ساتھ مووی کا بھی انڈ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں آپ کو ہاری پورٹر کے پارٹ فور میں اپنا بہت زیادہ کھیا رکھئے گا اللہ حافظ